اس کے باوجود ظاہری بزم سے کسی کا اٹھ کے چلے جائے جب وہ اس شان کا مالک رہے کہ اس کے علم اور قلم سے اندھیروں کو دیس نکارا دیا جاتا ہے اور صویروں کو آباد کیا جاتا ہے اس کے انفاظ دلوں کی زمینیں آباد کرتے ہیں اور اس کے نظریات کائنات میں راج کرتے ہیں جو مسئلت میں بیٹھ کر ذروں کو آفتا اور کانٹوں کو گڑا بناتا ہے جو تدریس تحریم اور تصریف کے ذریعے سے ملت کے نو نحالوں کی تربیت کرتا ہے جب وہ دنیا سے چاہتا ہے تو خالق کائنات جل جلال 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 اس حقیقت کو اس انداز میں جان فرماتا ہے جس زمین پہ ہم بیٹے ہیں خدا نخواست کا اگر یہ سکر نہ شروع ہو جائے سمٹ نہ شروع ہو جائے دس اکڑ ہو سمٹ کے نو بنے نو اکڑ ہو سمٹ کے آٹھ ہو جائے کیوں جب سمٹے تو اس وقت اس زمین پہ بیٹھنے والوں پہ کیا پیٹتی ہے یہ تو زمین سمٹ رہی ہے ہم کہاں جائیں قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات فرماتا ہے ابا نم جرو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اَنَّا نَقْدِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا کہ ہم اس زمین کو اس کی سائدوں سے کم کرتے آ رہے ہیں یہ دن بہ دن چھوٹا ہو رہی ہے یہ سکرٹی ڈا رہی ہے کیا لوگ نہیں دیکھ رہے کہ زمین ریڈیوز ہو رہی ہے وہ کیوں نہیں سوچ رہے پھر بھی لہو لاغ میں ہے زمین کا سکڑنا یہ سانحہ کب ہوتا ہے تابعین نے اس کی تفسیر میں جو ذکر کیا تفسیر دن جریب میں موجود ہے کہتے زِحَابُ عُلَمَائِهَا وَفُقَحَاَائِهَا جب زمین اسے عالم چلا جائے اور زمین اسے فقیب اٹھ جائے تو زمین والوں سمجھو قطموں ترے جو زمین تھی وہ سمٹ جائے یہ کوئی چھوٹا سا حادثہ نہیں چھوٹا سا سانحہ نہیں زمین جس پر سارا کاروبارِ حیات معاشرے کے اندر عالمِ دین کتنا مفید شہی ہے کہ زمین پر اوپر کے جتنے شباجات ہیں سب تب ہیں جب زمین ہے پر زمین ہی نہ ہو تو پھر باقی کسی کی حیثیت کیا ہے تو امتِ مسلمہ میں علماءِ دین کی حیثیت کاروبارِ حیات میں زمین کی طرح ہے اور ان کا ایک ایک لمحہ زمین کی آبادی کے لحاظ سے نسدِ انسانی کی ترقی کے لحاظ سے امتِ مسلمہ کی سرداری کے لحاظ سے ان کا ایک ایک لمحہ عام لوگوں کے کئی سالوں سے بڑا کردار آدھا کر رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امِ مبشک انساہیہ کے بار میں تشریف لے گئے پوچھا من غرہ سہادہ یہ بار کس نے پکا ہے؟ جو فرش کے بیٹھ کے ہرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں اپنے شہر کے بابات سے بے خبر نہیں تھے آخر اس سوال میں بھی ایک حکمت تھی ہو سکتا ہے دوسرے طبقے کے لوگ علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ ان کے پوچھنے میں بھی دین ہے سبحان اللہ کیسے؟ آئے لوگ کہتے ہیں تم تو عقیدہ ہی پوچھتے رہتے ہو کہ امام کس عقیدے کا ہے؟ خطیب کس عقیدے کا ہے؟ مدروس کت عقیدے کا ہے؟ لیڈر اور قائد کس عقیدے کا ہے؟ تم یہی پوچھتے رہتے ہو تو میں کہتا ہم نے جس پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے وہ کاشتکار کا بھی عقیدہ پوچھ کے مکم بیان کر رہے ہیں تو سوال سے بھی ہمارے لیے دین ثابت ہوا من غرہ سہادہ ہم مسلم ہم کافر جس نے یہ کاشتکاری کی تھی ان میں مبشر بتاؤ وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ آئے لبرل ٹولا کہتے ہیں کہ عقیدے کا پوچھنا یہ کیا ضروری ہے؟ بس سب ایک جیسے ہی ہیں تو ہم نے جن کا کلمہ پڑا ہے تو وہ تو کاشتکاری میں بھی عقیدہ پوچھتے ہیں تو جب کاشتکاری میں عقیدہ پوچھیں گے تو پرہیزگاری میں عقیدہ کیوں نہیں پوچھیں گے نارا تکبیر، نارا رشان، نارا تحقیر، نارا حیدری، قائد نمیتہ اسلامی آگا، حوالا اے ارد، دکٹر محمد صاحب 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 جرامی، علماء علیہ السلام سے عقیدہ اے احسن کا اور یہ بات پتہ کب سے شروع ہوئی؟ مسلم شریف میں مقدمہ میں موجود ہے کہ امام ابن سیرین کہنے لگے لگے کہ پہلے جب کوئی کہتا تھا نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فوراں سر چھکا کے لکھنا شروع کر دیتے تھے یہ سرکار کی حدیث لکھنی ہے لما وقعت الفتنہ جب امت میں فتنہ آ گیا پہلے نہیں پوچھتے تھے اب کوئی کہے نا کہ سنو میری تقریر سنو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں سنو تو کہتے ہیں اب ہمارا طریقہ یہ ہے ہم کہتے ہیں سمو لنا رجانکم پہلے اپنے استادوں کا تو نام بتاؤ پہلے اپنے رجال بتاؤ حدیث جقیناً حدیث ہے لیکن تم نے کس سے پڑی اس نے کس سے پڑی فَيُنْ ذَرُوْ إِلَىٰ أَحْلِ السُنَّةَ فَيُنْ خَاذُوْ حَدِيثُهُمْ اب فتنہ آ گیا ہے ہم ہر کسی سے نہیں پڑھیں گے ہم صرف سننی سے پڑھیں گے یہ آج چودمی صدی پندرمی کی بات نہیں یہ نہیں کہ یہ تقریریں آکے مجدد الفیسانی نے کی یا امام احمد رضا بریلی نے کی یا حضرت پیر سیاد رحمت اللہ علیہم نے کی یہ تو ابھی صحابہ زندہ تھے اور تابین سن سے ان سے یہ بات پہنچی کہتے ہیں ہم ہر کسی سے نہیں پڑھتے جو کہتے ہیں اپنے عقائد بتاؤ اپنے استاد کا عقیدہ بتاؤ تو صرف الہ اہلِ سنت ہم اہلِ سنت کی حدیث لیتے ہیں ہم بدعقیدہ سے حدیث نہیں پڑھتے ہیں آج میں اس واسطے فضلِ رسول سے ابھی کو سلام کرنے آیا ہوں کہ یہ آخری سانس تک اس عقیدے پہ ڈھٹے رہے بشتہ نام ہمیں دربارِ رسالت سے بلا ہے اب دیکھیں قرآن قرآن ہے مولانا روم جیسا سوسی بھی کہتا ہے آبِ باران باغ سدرنگ آبرد آبِ نودہ ہمسایہ درجنگ آبرد پانی ایک ہے باغ میں بارش ہوتی ہے تو سو رنگ کے پھول کلتے ہیں چھت پہ وہی بارش ہوتی ہے لیکن پانی پرنالے کے ذریعے سے جب نیچی آتا ہے اب پڑوسی سے لڑائی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے میرے گھر میں تیرا تیری چھت کا پانی کیوں اترا یعنی کہتا کہ رحمت آگئی ہے کیوں پرنالے سے تارخ بدل گیا ہے پرنالے سے تارخ بدل گیا ہے وہی علم کہیں سو رنگ کے پھول کھلائے اور وہی علم کہیں فتنہ فساد بن جائے کیوں جو ڈیریکٹ مدینہ منورہ سے برسے اور دل پہ آئے وہ علم نور ہے اور جو پرنالے سے وہ کے نیچے آئے بارش تو وہ بھی رحمت ہی تھی مگر ہر پرنالہ وہ فیض نہیں دیتا چھت دے کی حکم لگایا جائے اللہ 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 کہ چھت کس پرنالے کی ہے پرنالہ کس چھت کا ہے اور اگر چھت پہ گندگی ہو تو پانی جو اوپر سے آیا ہے کہ اب باقی رہ جائے گا یہ تو عام بندہ بھی جانتا ہے کہ وہ پرنالے سے جب نیچے گرے گا تو چھت کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ چھت پہ کیا ہے بلا تشویح و تمثیل علم علم ہے مگر پرنالے کی چھت بھی تو دیکھو کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے فضل رسول سیال کی کو میں اس لیے سلام کرتا ہوں کہ پیچھے چھت پیر سیال کی ہے اور چھت امام احمد رضا بھی ہے یہ چیزیں شروع سے اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کس نے باغ لگایا مسلمان نے یا کافر نے تو بتایا گیا مسلمان اب حکم بیان کیا ٹھیک ہے اگر اس مسلمان نے کاشت کیا تو پھر سنو ایک مسلمان جب کاشت کاری کرتا ہے یا باغ لگاتا ہے اس کی کھیتی سے جتنی چڑیاں دانیں چک جائیں جتنے کبوتت جتنی فاختائیں دانیں لے جائیں اس کے باغ سے جتنے چانور پھل کھا جائیں سرکار فرماتے ہیں چونکہ کاشت کاری کرتے وقت دل میں ایمان تھا اللہ ہر دانے پر نیکی کا ثباب عطا فرمائے گا تو فصل بظاہر گندم کا تھا لیکن پتا چلا کہ نیکیوں کا بھل سنا بات بادر پار کا ہندو بھی کاشت کاری کرتا ہے اور سرگودے کا مسلمان بھی کاشت کاری کرتا ہے وہ کاشت کاری کرتا ہے تو دنیا داری کرتا ہے اور یہ کاشت کاری کرتا ہے تو جنت کی تیاری کرتا ہے کیوں کہ دل میں ایمان تھا اگرچہ جب رات کو پانی لگائے تھا کھیت میں تو تحجد نہیں پڑھ رہا تھا دن کو جب گوڑی کر رہا تھا تو نفل نہیں پڑھ رہا تھا دنیا کا کام کر رہا تھا مگر وقت پہ نماز پڑھتا رہا زمین غصب کی نہیں تھی پانی چوری کا نہیں تھا اور باقی اگرچہ وہ وظیفوں میں اور نفلوں میں نہیں بیٹھا رب نے ہو سکتا ہے کہ تحجد گزار کی قیامت کے دن اتنی نیکیاں نہ ہوں جتنی سنی کاشتگار کی بندہ ہیں اس کے کھیسے کتنے ہزاروں ہزاروں پرندیں کھاتے رہے وہ سو گیا ہے گھر میں پتا نہیں اسے کہ چڑیاں کتنی آئی تھیں لیکن مالک یوم الدین سب جانتا ہے اب سوچو تو سہی فضل رسول سیالوی کا قد کتنا انچا ہے اگر ظاہری جسم کے لیے ظاہری خوراک کے احتمام کے زمن میں حالانکہ فصل کاش چڑیوں کے لیے تو نہیں کی تھی فصل کاش تبوتروں کے لیے نہیں کی تھی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کی گئی تھی لیکن زمناں وہ ایک ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوا اور اس کو بھی عجر ملا تو جس نے قرآن و سنت کا گلشن لگایا ہو اور فقہ اور تصوف کا پھل پکایا ہو اور جس نے سال ہاں سال تک ملت کے بیٹوں کو مفت کھلایا ہو اس آدمی کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا اور اس میں یہ کام کتنا بڑا ہے جگر پگلتا ہے پھر جا کے ملت کے چہرے پہ ہریالی آتی ہے نور آتا ہے ایک محل جس کا بہت اچھا اوپر جنگلہ ٹیرس اور کیا کیا بنا ہوئے ہیں بالکونیاں جو بھی دیکھتا ہے اش اش کا رفتہ ہے کتنی اچھی کوٹھی ہے اسے کیا خبر کے جن بنیاد کی اینٹوں نے یہ وزن اٹھایا ہے جو نہ نظر آتی ہیں نہ ان کا رنگ نظر آتا ہے اصل کردار تو ان کا ہے کہ جن اینٹوں نے محل اٹھا رکھا ہے آج اہل سنت کے محل میں چمکتے ہوئے خطیب اور شہزادے اور پیرزادے اور یہ ساری رونک نیچے بنیاد میں دبی ہوئی فضل رسول جیسی اینٹ کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ کنوں نے پڑھایا تھا وہ حضرت حرفی حدیث رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ وہ حضرت مہد جیسے آزم جیسے لوگ وہ حضرت غزالی کے زمان جیسے لوگ انہوں نے جگر ٹکلایا آج ہمارا کیا کمال ہے یہ روشندان یہ کھٹیاں یہ مینار یہ گملے اور یہ بنگلے اور یہ جنگلے اصل میں سب کچھ تو اینٹے نیچے ہیں جو نظری نہیں آ رہی اور اوپر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور دسترخان اور میز پہ جب پلیٹ سے گوشت تم ڈونگے سے ڈال کے کھانے لگے تو ڈونگے کو پیار سے دیکھنے والوں بیچاری دیگ کا بھی تو سوچو جس نے آگ خود برداشت کی تھی اور سیاہ ہو گئی اور اب اسے کو یاد ہی نہیں کر رہا ہر کوئی ڈونگے کی طرف دیکھنا تو ملت کے یہ لوگ جنہوں نے اتنے اتنے بڑے کردار تیار کیے قرآن و سنت کے ماہرین بڑھائے اور بیٹھ کے اپنی اپنے انداز میں کتنی دیر تک پڑھاتے رہے آج حق بنتا ہے کہ ان کو ہم سلام کرے اور روش آج ایسی معاشرے میں بنتی جا رہی ہے جب حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کے مقابلے میں مخالفین دلیل کا میدان ہار گئے تو انہوں نے ان پر الزامات انگریز کی حمایت کے لگا دیئے اور ان پر الزامات انہوں نے تحریک خلافت اور ترک موانات اور تحریک ہجرت کے نعرے جذباتی لگا کر ان پر بزدلی کے اور انگریز کی حمایت کے الزامات لگا دیئے آج بھی اہل سنت کا جو حال ہیں وہ بالکل اسی طرح کا ہے بدعقیدہ لوگ جب سال ہاں سال کی جنگ میں ہماری دلیل کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے سازش سے وہ لونڈے تیار کیے کہ جو اہل سنت کے چمکتے تاج پر تھوکنے کی کوشش کرے جو اہل سنت کے روشن مازی اور روشن مستقبل اور چاند کے طرف تھوکنے کی کوشش کرے یہ ان کے پروردہ آستانوں کے خلاف پھونکے مدرسین کے خلاف پھونکے اور اس انداز میں اپنے پلے تو کوئی چیز ہی نہ تھی اقبال سے پوچھا یہ کیا صورتحال ہے تو نے تو کہا تھا دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے کیا اس میں کوئی پالیسی حکمت بھی ہے یا کوئی چوی سوچنے کی بھی ہے یا صرف بحرِ ظلمات میں گھوڑے دوڑانے ہیں یا کس انداز میں دوڑانے ہیں اقبال کہنے لگے بارشِ سنگِ حوادث کا تماشائی بھی بن بارشِ سنگِ حوادث کا تماشائی بھی بن اندر نہ بیٹھ بہر نکل پتھر برش رہے ہیں بارشِ سنگِ حوادث کا تماشائی بھی بن لیکن امتِ مرہوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ امتِ مرہوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ امتِ مرہوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ دائش اور طالبان کی نکلیں مارنے والے انہیں پتہ نہیں ہے وہ تو قرائے کے گھر میں تھے اور یہاں تو سنی علماء و مشایخ نے کلیجِ جوڑ کے پاکستان بنایا تھا امتِ مرہوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ اس بنیاد پر آج حضرتِ فضلِ رسول کے جمعی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان کی عظمت کو سلام کر رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے بس اس بات پہ اکتفا کرتا ہوں امام یحیٰ بن معین جو ہیں امام یحیٰ بن معین امام احمد بن حنبل کے وہ ہم اثر ہیں انہوں نے اپنی کتاب تاریخِ یحیٰ بن معین میں یہ لکھا ہے سنی سنی اور رافضی کا فرق سنی اور رافضی کا فرق اور آئیمہ سے روایت کیا ہے آج لوگ کہتا ہے اتنے میں بندہ شیعہ ہو جاتا اتنے میں شیعہ ہو جاتا پیر غلام رسول صاحب بیٹھے ہیں پوری جنگیں انہوں نے اور مفتی فضل رسول صاحب نے لڑی ہوئی ہے اتنے میں ہو جاتا تو پوچھا گیا علمہ سے امام یحیٰ بن معین روایت کرتے ہیں سند کے ساتھ من قال ابو بکر سم عمر سم عثمان سم عالی رضی اللہ تعالی عنہم من ہوا وہ کون ہے انہوں نے کہا فہو سنی وہ سنی ہے پھر من قال ابو بکر سم عمر سم عالی سم عثمان من ہوا فہو رافضی شیعہ صرف تبدیلی کا ہوئی تھی کہ تیسرے نمبر پہ نام حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لینا تھا تو لینے والے نے نام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لے لیا اس زمانے میں کہا کہ اتنے میں بھی بندہ رافضی ہو جاتا ہے کیونکہ اس ترتیب پر یہ جماعہ صحابہ ہے ان سرحدوں پہ پہرہ دینے والے مجاہد مفتی فضل رسول سیالی اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور پیچھے ان کے مرکز کو ربز الجلال مزید ترقیہ کا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين مصدر 가자 مصدر بارگ مصدرہ من صدرال عمل متن ید